برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرقہ وحابیہ دیابنہ کے تعلق سے آپ بخو بھی جانتے ہیں کہ یہ اپنے عقائد کفریہ خطعیہ یقینیہ کی بنیاد پر کافر ہیں مرتد ہیں خارج از اسلام ہیں جیسا کہ علماء حرمین شریفین نے حسام الحرمین میں مکمل تفصیل کے ساتھ تحیر فرمایا ساتھی ساتھ السوارم الحندیہ کے اندر علماء ہندو سندھ پاکستان پنجاب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ سادر فرمایا کہ مولوی اشرف علی تھانوی مولوی قاسم نانوتوی مولوی خلیل احمد انبیٹوی مولوی رشید احمد گنگوہی اپنے عقائد کفریہ قطعیہ کی بنیاد پر خارج از اسلام ہیں کافر ہیں مرتد ہیں اور ان کے عقائد کفریہ عبارات کفریہ پر اطلاع شرعی کے بعد جو ان لوگوں کے کفر میں یا عذاب میں شک کرے وہ بھی خاری از اسلام ہیں کافر ہیں مرتد ہیں اور وہ عبارتیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آئندہ پیش کروں گا آج میں آپ کے سامنے ان وہابیوں دیوبندیوں کی دو کتابیں لے کر کے حاضر ہوں ایک کتاب کا نام بہشتی زیور ہے جس کے لکھنے والے کا نام مولوی اشرف علی تھانوی ہے دوسری کتاب کا نام تذکرہ تر رشید ہے جو ان کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور ان کی سوانے حیات ہے لکھنے والے کا نام مولوی عاشق الہی میرٹھی ہے میں آپ کے سامنے یہ بتانے حاضر آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ابھی آئندہ اس بات کو اور بھی بیان کروں گا کہ یہ دیوبندی اور وہابی اپنے فتوے سے خود کافر ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی یہ کتاب ہے بہشتی زیور حصہ اول اس کے اندر صفحہ نمبر پیج نمبر تین تیس کے اوپر ہیڈنگ لگائی کفر اور شرک کی باتوں کا بیان اور اس میں لکھتے ہوئے لکھا کہ کون کون سی باتیں کفر ہیں اور شرک ہیں اسی میں لکھا کہ علی بخش حسین بخش عبدالنبی وغیرہ نام رکھنا یعنی مطلب یہ ہوا کہ جس نے اپنا نام علی بخش رکھا حسین بخش رکھا عبدالنبی رکھا وہ بھی کافر ہو گیا مشرک ہو گیا جس نے اس کو صحیح مانا وہ بھی کافر ہو گیا مشرک ہو گیا اب جب یہ فتوہ مولوی اشرف علی تھانوی کا ہے تو اب آئیے ہم آپ کو دوسری کتاب انہی دیوبندیوں کی تذکرت الرشید دکھاتے ہیں تذکرت الرشید ہے حصہ اول ہے جلد نمبر ایک ہے اس کا صفحہ نمبر تیرہ ہے اس کے اندر مولوی رشید احمد گنگوہی کا سلسلہ نصب بیان کیا گیا ہے اور ماں کی طرف سے جو سلسلہ ہے وہ بھی بتایا گیا باپ کی طرف سے جو سلسلہ نصب ہے وہ بھی بیان کیا گیا اب پہلے باپ کی طرف سے جو سلسلہ نصب ہے وہ ملاحظہ کریں لکھا ہے مولانا رشید احمد بن مولانا ہدایت احمد صاحب بن قاضی پیر بخش بن قاضی غلام حسن بن قاضی غلام علی اور ماں کی طرف سے جو سلسلہ نصب ہے اس کو اس طرح بیان کیا ہے مولانا رشید احمد صاحب بن مسمات کریم النساء بنت فرید بخش بن غلام قادر بن محمد صالح بن غلام محمد یہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا اب آپ پھر آ جائیے بہشتی زیور حصہ اول کا فتوہ ملاحظہ کیجئے کیلکہ علی بخش نام رکھنا کفر اور شرک حسین بخش عبد النبی وغیرہ نام رکھنا کفر اور شرک تو اس فتوے سے مولوی رشید احمد گنگوہی کے دادا جن کا نام قاضی پیر بخش ہیں تو یہ بھی کافر مشرک ہوئے جس نے نام رکھا وہ بھی کافر مشرک ہوئے اور اس کو جن لوگوں نے صحیح مانا وہ بھی کافر مشرک ہوئے اور ماں کی طرف سے جو سلسلہ نصب ہے اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو رشید احمد گنگوہی کے نانا کا نام فرید بخش ہے اور نانا کے والد کا نام غلام قادر ہے اور نانا کے دادا کا نام غلام محمد ہے تو اس طرح سے ان کے سلسلہ نصب میں نانا بھی کافر مشرک ہوئے ان کے فتوے سے ان کے دادا بھی کافر مشرک ہوئے ان کے فتوے سے اور اوپر میں اور کئی نام ایسے ہیں جو ان کے فتوے سے کافر اور مشرک ہوئے تو اب بہشتی زیور کی روشنی میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ مولوی رشید احمد گنگوہی ایک کافر مشرک کے پوتے کا نام ہے اور ایک کافر مشرک کے نواسے کا نام ہے یعنی بہشتی زیور کے فتوے سے رشید احمد گنگوہی کے دادا بھی کافر مشرک رشید احمد گنگوہی کے نانا بھی کافر مشرک اور اس نام کو برقرار رکھا ان کے والد نے ان کے دادا نے ان کی والدہ نے ان کے نانا نے تو اب یہ سب کافر مشرک ہوئے اور اس میں لکھ کر کے یہ لوگ بھی کافر مشرک ہوئے چونکہ کہیں پر انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیا اور بہشتی زیور میں شروع میں لکھ دیا ہے کفر و شرک کی باتوں کا بیان لکھ کر کے لکھا کفر کو پسند کرنا کفر کی باتوں کو اچھا جاننا یہ سب بھی کفر ہے تو اب اس بہشتی زیور کے فتوے سے یہ سب کافر اور مشرک ہو گئے اب یہ ملایان وہابیہ اور ملایان دیابنہ یہ بتائیں کہ اب یہ بہشتی زیور کو صحیح مانتے ہیں یا تذکرت الرشید کو صحیح مانتے ہیں اور یقیناً ان کی نظر میں مولوی اشرف علی اتھانوی بھی درست ہیں رشید احمد گنگو ہی بھی درست ہیں تو یقیناً ایک کو انہیں کافر اور مشرک ماننا پڑے گا اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں سے ایسے بےہودہ فتووں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے فتنوں سے بچائے آمین